اسلام علیکم دوستو آج ہم انوارٹر اے سی کے جس پارٹس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈور ڈی سی فین موٹر اعل کمپنیز انوارٹر اے سی انڈور ڈی سی فین موٹر ایرر کورز ایک کچھ کمپنیز کے میں نے بلور موٹر کے ایرر کورز جمع کیے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ بلور موٹر میں کیا کیا مسائل آتے ہیں کیسے فالٹ آتے ہیں اور کیسے اس کو ٹیس کر کے ڈبل چھوٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کافی سارے دوستوں کو انوارٹر اے سی کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں ان کو تو سب سے پہلے جو ایرر ہائر میں انڈور بلور موٹر فالٹی ہو تو جو آتا ہے وہ آتا ہے ای فورٹین ہائر کی ڈی سی فین موٹر انڈور کی اگر فالٹی ہوگی تو ای فورٹین ایرر آئے گا دوسرے نمبر پر ہے گری گری کی انڈور موٹر اگر فالٹی ہوگی تو ایچ سکس آئے گا دوسرے نمبر پر ہے سامسنگ ڈی سی انوارٹر موٹر ای سی کے اگر انڈور بلور موٹر فالٹی ہوگی تو ای ون فائی فور آئے گا ای ایک سو چوون پھر آگیا پینسونک پینسونک کی اگر انڈور کی بلور موٹر فالٹی ہوگی تو ایچ انیس آئے گا ایل جی کی اگر بلور موٹر ڈی سی فین موٹر فالٹی ہوگی تو سی ایچ ٹین آئے گا اسی طرح اوڈینٹ ڈی سی انوارٹر کی انڈور کی بلور موٹر اگر فالٹی ہوگی تو ای فور آئے گا اسی طرح ڈائیکن کی اگر انڈور کی بلور موٹر ڈی سی بلور موٹر اگر فالٹی ہوگی تو ای سکس آئے گا اس میں ڈی سی فین موٹر کو ہم جس طرح ایسی فین موٹر کو چیک کرتے ہیں اس طرح نہیں چیک کر سکتے ہیں ایسی فین بلور موٹر کو ہم چیک کر سکتے ہیں اس کی تین ٹرمینلز ہوتے ہیں کامر رننگ اینڈ سٹارٹنگ کامر رننگ کامر سٹارٹنگ کی رزیسٹنس کا سم جو ہوتا ہے وہ ہماری رننگ اینڈ سٹارٹنگ کے ایکول ہو تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہماری بلور موٹر جو اوکی ہے لیکن جو ڈی سی فین موٹر ہوتی ہے اس کی رزیسٹنس ہم چیک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسی فین موٹر کی نسبت یہ مختلف سٹرکچر کی ہوتی ہے اس کی ساہت جو ہوا ہے وہ الہدہ ہوتی ہے اس میں اگر ایرر آرہا ہو ان یونٹز میں تو موٹر کن کن وجوہت سے خراب ہو سکتی ہے اگر اس کی موٹر وائنڈنگ شارٹ ہو گئی ہوں موٹر وائنڈنگ اوپن ہو جاتی ہیں موٹر لیڈز وائر بریکس جو موٹر کا کنیکٹر نکل رہا ہوتا ہے جو ہم پی سی بی پر کنیکٹ کرتے ہیں اگر وہ موٹر کا کنیکٹر کی وائرز کہیں سے بریک ہو گئی ہیں تو پھر بھی یہ ایرر آئے گا موٹر شافٹ جام ہو گئی ہے اکثر کاتھ جب ایرر آرہا ہو تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی موٹر کی جو شافٹ ہے اس کے بلور کو گم آ کر چیک کر سکتے ہیں ان سے موٹر وائنڈنگز ہیٹ اپ ہو گئی ہو تو موٹر کی دونوں سائیڈز پر دونوں سائیڈ جو بلیک کلر کی ہو جاتی ہیں شافٹ والی سائیڈ اور پیچھے والی سائیڈ جو ہوتی ہے اگر فالٹی انڈ اور پی سی بھی ہو تو بھی یہ ایرر آئے گا اس میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جیسا کہ اس اے سی فین موٹر میں بھی ہوتا ہے حال ایفیکٹ سینسر تو اگر وہ بھی فالٹی ہوگا تو یہ ایرر شو ہوگا تو اس کو ٹربل شوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پی سی بی کے وولٹے چیک کرتے ہیں پی سی بی پر جو موٹر رہ کنیکٹر ہوتا ہے اس پر اس طرح کا کنیکٹر ہوتا ہے انڈور کی پی سی بھی پر یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس طرح کا کنیکٹر ہوتا ہے اس پر ہم وولٹے چیک کرتے ہیں پانچ وائرز کا کنیکٹر ہوتا ہے ڈی سی فین موٹر کی پانچ وائرز ہوتی ہیں جبکہ اے سی فین موٹر جو ہوگی اس کی صرف تین وائرز ہوتی ہیں کامہ رننگ ہے سٹارٹنگ ہے اس کی پانچ وائرز ہوتی ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کی پانچ وائرز ہیں اور اسی طرح جو پی سی بی پر جو موٹر کا کنیکٹر ہوتا ہے وہ بھی پانچ وائرز والا کنیکٹر ہوتا ہے مختلف کمپنیز نے مختلف وائرز کے کلر کوڈ رکھے ہوئے ہیں یہ ہائر والوں کا کلر کوڈ ہیں اس میں پہلی جو وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ریڈ ہے پھر بلیک وائٹ بلو اینڈ ییلو تو اس طرح ہم اس طرح ہم پی سی بی پر وولٹے چیک کر لیتے ہیں پی سی بی کے اوٹ پر چیک کر لیتے ہیں جیسا کہ یہ پہلا پوائنٹ ہے ریڈ اور بلیک بلیک ہمارا کامن پوائنٹ ہے ریڈ اور بلیک کے درمیان ہمیں تین سو دس ڈی سی وولٹ ملنے چاہیے پھر اسی طرح بلیک وائٹ کے درمیان ہمیں پندرہ وولٹ ڈی سی ملنے چاہیے اسی طرح بلیک اینڈ ییلو کے درمیان ہمیں زیرو ٹو سکس آر وان ٹو سکس وولٹ ملنے چاہیے اگر ہمیں پی سی بی پر اس موٹر کنیکٹر پر یہ وولٹیج مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ڈی سی فین موٹر جو ہے وہ پرابلم میں ہے وہ فالٹی ہے ہم اسے چینج کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ جو کنیکٹر ہوتا ہے پھر میں آپ کو پتا دیں گے یہ کنیکٹر ہوتا ہے انڈور کی پی سی بی پر لگا ہوتا ہے اس پر ساتھ ٹرمینلز ہوتے ہیں ایک ریڈ جو پہلے نمبر پر اس میں دو میسنگ ہوتے ہیں دو تین چوتھے نمبر پر آتا ہے بلیک پانچوے نمبر پر وائٹ چھٹے نمبر پر آتا ہے بلو اینڈ ساتوے نمبر پر یالو بلیک اس میں کامن ہوتا ہے یعنی گراؤنڈ ہوتا ہے پہلے ہم جو وولٹیج چیک کرتے ہیں ریڈ اینڈ بلیک کے درمیان چیک کرتے ہیں یہ موٹر کی پاور سپلائی ہوتی ہے موٹر کو آن کرنے کے لئے یہ تین سو داس وولٹ ڈی سی آنے چاہیے پھر جو دوسرے ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان یہ موٹر کنٹرول وولٹیج ہوتے ہیں یہ پندرہ وولٹ ڈی سی آنے چاہیے پھر تیسرے ہو جو وولٹ ہم چیک کرتے ہیں بلیک اینڈ یالو کے درمیان چیک کرتے ہیں ہمارا جو حال ایفیکٹ آئی سی لگا ہوتا ہے سینسر لگا ہوتا ہے اس کی اوٹ پورٹ ہوتی ہے یہ ہمیں ایک ٹو سکس یا زیرو ٹو سکس وولٹیج ملنے چاہیے اگر یہ وولٹ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری انڈور کی پی سی بھی ہوکی ہے ہمارا بلور موٹر جو ہے وہ فالٹی ہے جو تین سو دس وولٹ ڈی سی ہوتے ہیں وہ ہمارے موٹر پاور سپلائی بلعتج ہوتے ہیں ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں ریڈ انะ pact دوس Building مطلب کمپنی جو کلررز کوڈ ہو سکتے ہیں وائرز کے وہ مطلب ہو سکتے ہیں جے ہائر کی کلرر کوڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹر کنٹرول والٹاج جو دوسرے ہوتے ہیں वائٹ انڈ بلہ کے درمیان ہم چیک کرتے ہیں وائٹ انڈ بلہ کے درمیان bang 15 والٹ ڈی سی آنے چاہیے روتش ai سمانڈ وولٹج ہوتے ہیں یہ یالو ڈ بلہ کے درمیان ہم چیک کرتے ہیں یہ میں نے کنیکٹر بنایا ہوا ہے جو ہمارے انڈور کی پی سی بی پر ہوتا ہے پہلے نمبر پر ریڈ آ رہا ہے یہ ساتھ ٹرمینلز ہوتے ہیں ساتھ کنیکٹر ہوتے ہیں ان میں آ کر ہمارا موٹر کا جو جیک ہوتا ہے وہ اس کنیکٹر میں آ کر لگتا ہے ریڈ بلیک وائٹ بلو ییلو وہ جو ڈی سی فین موٹر ہوتی ہے اس کے پانچ وائرز ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی